الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف تحال ریجسٹر جماعت کیا جیتنے والے ازاد امیدوار پی ٹی آئی جوائن کر سکیں گے ماہرین کی متعزاد آرہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا انتخابی نشان کھو دیا ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اب بھی اس پارٹی کو بحیثیت سیاسی جماعت تسلیم کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر ریجسٹر سیاسی جماعتوں کی فیرس میں پی ٹی آئی کا نام 99 نمبر پر موجود ہے یہ معلومات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پیر کی شام تک موجود تھی کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی امیدوار اپنی پارٹی کے انتخابی نشان کھونے کے بعد ازاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور کیا الیکشن جیتنے کے بعد ان کے پاس پی ٹی آئی کو بازابتہ طور پر جوائن کرنے یا پھر قومی سملی اور صوبائی سملیوں میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کا آپشن ہوگا سابق اٹونی جنرل اور سینئر وکیل انور منصور نے رابطہ کرنے پر کہا کہ پی ٹی آئی کو بحیثیت سیاسی جماعت الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا ہے لیکن اس کی ریجسٹریشن ختم نہیں ہوئی اور یہ جماعت اب بھی الیکشن کمیشن میں ریجسٹر جماعت کی حیثیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر جے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لیے جانے کے بعد پارٹی امیدوار اب ازاد حیثیت سے الیکشن لڑ سکتے ہیں الیکشن کے بعد ازاد حیثیت سے جیتنے والے امیدواروں کے پاس پی ٹی آئی میں شمولیت کا آپشن رہے گا سابق اٹونی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ازاد حیثیت سے الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری کامر دلشاد نے رابطہ کرنے پر اس حیرانی کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی اب بھی الیکشن کمیشن کی ریجسٹر جماعتوں کی فیرس میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ ان کی رائے میں جو سیاسی جماعت انتخابی نشان سے محروم ہو جائے وہ اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت بھی بازابتہ طور پر کھو دیتی ہے انہوں نے کہا کہ انتخابی نشان واپس لیے جانے کے بعد سیاسی جماعت کی ریجسٹریشن بھی منسوک ہو جاتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ ازاد حیثیت سے الیکشن جیتیں گے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے کمر دلشاعت کی نظر میں الیکشن کمیشن میں بازابتہ طور پر پی ٹی آئی کی بطور سیاسی جماعت حیثیت ختم ہو چکی ہے لیکن انور منصور کا اسرار تھا کہ کچھ دیگر قانونی شکے موجود ہیں جن میں بازابتہ ریفرنس کی بنیاد پر سیاسی جماعت کی تحلیل یا پھر ریجسٹریشن کی تنزیخ خزکر موجود ہے اس صورتحال پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان سے رابطے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے دینیوز کی فون کال وصول کی اور نہ ویٹس اپ پیغام کا جواب دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 2015 کے تحت پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لیا اس سیکشن کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت سیکشن 209 یا سیکشن 210 کی تعمیل میں ناکام رہتی ہے تو کمیشن اسے سماعت کا ایک موقع دینے کے بعد اسے پارلیمنٹ، صوبائی سملی یا بلدیاتی حکومت کے انتخابات کے لیے انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے نااہل قرار دے سکتا ہے اور کمیشن ایسی سیاسی جماعت یا سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو آئیدہ انتخابات کے لیے انتخابی نشان الورٹ نہیں کرے گا مذکورہ سیکشن سیاسی جماعت کی تحلیل یا اس کی ریجسٹریشن کی تنسیخ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا بلکہ صرف بعد میں ہونے والے الیکشن کے لیے انتخابی نشان واپس لینے کا حوالہ دیتا ہے قانون اور آئین اس بارے میں خاموش ہے کہ آئے آزاد امیدوار الیکشن جیتنے کی صورت میں پارلیمنٹ میں اس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے جس سے انتخابی نشان واپس لیا جا چکا ہو تاہم مخصوص نشستوں کی صورت میں آئین ازاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سرکاری گزٹ میں کامیاب امیدواروں کے نام شائع ہونے کے تین دن کے اندر ایسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں جو پہلے ہی انتخابات میں عام نشستیں جیت چکی ہوں آئین کے آرٹیکل ففٹی ون سکس ڈی میں لکھا ہے کہ خواتین کے لیے مخصوص شدہ نشستوں کے لیے جو کسی صوبے کے لیے شک تین کے تحت مختص کی گئی ہیں ارکان قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے فیرس سے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے قومی اسملی میں متعلقہ صوبے سے ہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردام نشستوں کی کل تعداد کی بنیاد پر منتخب کیے جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس پیراگراف کی غرص کے لیے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردام نشستوں کی کل تعداد میں وہ کامیاب آزاد امیدوار شامل ہوں گے جو سرکاری جریدے میں کامیاب امیدواروں کے ناموں کی اشاعت سے تین دن کے اندر بازابتہ طور پر مذکورہ سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں